موسیقی موسیقی موجود نہیں ہے پھر اچانک دو ادار نو میں مسلم لیگ پنجاب کی حکومت آتے ہی اساسے سات کروڑ پینتیس لاکھ کے ہو گئے اور اگلے سال چھے سال سالانہ یعنی اساسے تین سے اکتیس کروڑ پیس سالانہ تک بڑے اور تیتالیس کروڑ سات لاکھ تک پہنچ گئے پینتیس لاکھ کی گاڑی توفے ملی اور اس کی قیمت اچانک دو کروڑ اکیاسی لاکھ ہو گئی دو ازار دس گیارہ میں تین اشاریہ ایک سات ملین دو ازار گیارہ میں اکیاون اشاریہ چھے ملین دو ازار بارہ میں پینتیس اشاریہ آٹھ چھے ملین اور دو ازار تیرہ چودہ میں ان کو ایک سو بانوے ملین روپے کے گفت ملے دو ازار چودہ پندرہ میں تین سو دس ملین کے گفت ملے اور پھر دو ازار پندرہ سولہ میں ایک سو بہتر ملین کے گفت حصول کیے اور پھر کہتی ہیں میری بیرون ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں میں تو اپنے والد کے پاس رہتی ہوں اور اب پتا چلا کہ ان کے شوہر کو پندرہ سو ریال مہانہ شریف خاندان دیتے رہے اپنے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سے بچائے لوگوں کو لیکن ایک بات آپ کو میں کنفرم کر رہا ہوں کہ بیگم کلسوم نواز نے وزیراعظم بننے سے معذرت کر لی ہے بیگم کلسوم نواز نے وزیراعظم بننے سے معذرت کر لی ہے اور اس کی بڑی ریزن جو ہے ان کی صحت ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ کافی اس میں پرابلمز ہیں خاص طور ان کو گھٹنوں اور ٹانگوں کے مسنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے یعنی بیماری کی تو کوئی کسی کے لیے خواہش نہیں کر سکتا لیکن آج جب پارلمانی میٹنگ ہوئی تو چودی نصار دوبارہ اس میں گائب رہے تین نام اب اس پہ غور ہو رہے ہیں میاں نواز شریف نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ڈٹے رہیں گے وہ ڈٹائی کے ساتھ ہر ایک کو جھوٹا کہتے رہیں گے سپریم کورٹ کو غلط کہیں گے جی آئی ٹی کو تو کہہ رہے ہیں جھوٹ وہ اداروں کو ڈریک کریں گے اداروں کو پامال کریں گے لیکن اگر اسی اصنا میں سپریم کورٹ نے ان کو ڈس کولیفائی کر دیا تو تین نام جو شوٹ لس کیے گئے ہیں سب سے اوپر میں کنفرم کر رہا ہوں سب سے پہلے جو کینڈیٹ کی چوائس ہیں وزیراعظم کی وہ خواجہ عاصف صاحب ہیں خواجہ عاصف کے نام قرآن نکلا ہے وزیراعظم ان سے بہت خوش ہیں ان کے دست راست ہیں اور ان کے خیال میں وہ ان کی عدم موجودگی میں وزیراعظم کے صحیح کینڈیٹ ہیں احسن اقبال کا نام دوسرے نمبر پہ ہے لیکن جو ہے ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ شاید اتنے اگریسیو نہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے وزیراعظم کے دفاع کے لیے اور ایک تیسرا نام کہ اگر کسی سے نہ بنی اور ان کی کلیرنسز نہ ہوئیں تو پھر شاید خاکان اباسی کو یہ موقع دیا جا سکتا ہے انپورچنٹلی حمزہ شباز شریف کیپٹن صفدر ان ساروں کے نام اس لس سے اب نکل گئی ہیں بہت انٹرسنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے صبح جب آج لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اپنا افیڈیویٹ اپنا جواب جو ہے وہ داخل کرایا انفرمیشن کمیشنر کو پنجاب انفرمیشن کمیشنر کے پاس اور اس کو الہ سی کی ویب سائٹ پہ بھی لگا دیا اور انہوں نے تمام اپنے احساسوں کی تفصیلات دی اور انہوں نے کہا کہ نہ میں کسی کمپنی کا ڈیریکٹر ہوں نہ میں کوئی کاروبار چلا رہا ہوں اور ان کی جتنی بھی انکم ہے مالیت ہے احساسیں ہیں وہ سب وہاں ڈیکلیر کر دیئے تاکہ دنیا بھر میں کوئی بھی کہیں بھی چاہے تو ان کے اوپر انگلی اٹھا کے سوال کر سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب یہ کہاں سے آئے اگر یہ دوہزار سترہ میں آپ کے پاس احساسیں نہیں تھے تو جب آپ ریٹائر ہوئے اتنے سال کے بعد تو اس طرح کی احساسیں کیسے بڑھ گئے یہ بہت ہی ایک خوش آئین سٹیپ ہے آئی ہوب کہ وزیراعظم ان سے کچھ سبق تو سیکھیں گے نہیں لیکن کچھ شرمندگی ہی حاصل کر لیں بات یہ ہے یہاں پہ میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان کی اب بین الاقوامی سطح پہ ہر جگہ تزلیل ہونا شروع ہو گئی ہے جاگہ سائی شروع ہو گئی ہے کل میں نے خبر تو دی تھی لیکن آج جب میں نے اس کی ریمیفیکیشنز دیکھیں تو مجھے دکھ ہوا کہ میں پاکستانی ہوں جس کا وزیراعظم ایسا ہے کہ جس کو دنیا بھر میں لوگ اب چور کے نام سے دیکھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جو پریس ہے وہ اس وقت مریم نواز ان کے چوز کردہ فونٹس اور وزیراعظم کی کرپشن سے بھراوہ ہے ہوا یہ کہ حکومت نے مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے بیرونی مدد کی کوشش کر دی اس زمن میں انہوں نے متحدہ عرب امارات سعودی عربیہ امریکہ برطانیہ اور کئی موالک سے رابطے کیے لوگوں نے ان کے فون اٹھانا بند کر دی وزارت خارجہ کو خاص طور پر ان کو خط ترسال کرنے پڑے فیکس پھیجنی پڑی کہ خدا کے لیے ان نمبروں سے وزیراعظم جو ہیں وہ آپ کو کال کر رہے ہیں ان کی پلیز کال سن لیں ان کی بات تو سن لیں اور انہوں نے آگے ٹھنگا دکھا دیا انہوں نے انکار کر دیا لیکن میرے پاس ایک اور کرپشن کی بہت بڑی داستان ہے اس وقت اس سے پہلے میں تعارف کر رہا ہوں میں مان بہت سینئر لوگ ہیں اپنی اپنی پارٹی میں بڑی ان کی اہمیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب اسد عمر صاحب میرے ساتھ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب نبیل قبول انتہائی پاپلر یہ رینما ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اسد عمر کتنی زلط ہونی ہے پاکستانیوں کی کہ وزارت خارجہ خط لکھ رہی ہے کہ یہ فون نمبرز ہیں پلیز فون اٹھا لو وزیراعظم کے اور اگلے لوگ فون نہیں اٹھا رہے ہیں now what سنسلہ چل رہے ہیں جی دیکھیں جب پہلی دفعہ خط گیا ہوگا جی ایٹی کا دبائی کی حکومت کو کہ ہمارا وزیراعظم یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ الہلی کی ٹرانزیکشن ہوئی اور بارہ ملین ریال ہوئے تو وہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور پتا چلا جھوٹ ثابت ہوا پھر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ سکرائب کی صورت میں ہم جدہ لے گئے تھے یہاں سے مشینری وہ جھوٹ ثابت ہوا تو دبائی کی حکومت کے سامنے ہم ایکسپوز ہو گئے پھر برٹیش ورجن آئیلنڈ کو خط لکھا گیا کہ جی جو پینما کے پیپرز کے اندر ڈسکلوجر آیا تھا کہ برٹیش ورجن آئیلنڈ کی ایتھارٹی نے یہ کنفرم کیا تھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشل ہونر ہیں تو کیا اس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا خط ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور یہ سچا خط ہے تو ان کے سامنے ہم ایکسپوز ہو گئے پھر وہ برطانیہ کے جو ایکسپرٹ تھے فورنسک ایکسپرٹ انہوں نے دیکھا کہ ایک نئے کمال کرا دیا ہمارے وزیراعظم نے کہ وہ فونٹ جو اجاز ہی نہیں ہوا تھا اس کے اندر ایک جالی ایفیڈیوٹ بنا لیا تو ہم تو بڑی میند کر کے شریف خاندان جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہے اور ظاہر ہے کیونکہ وہ وزیراعظم چاہے ہمیں پسند ہو نہ ہو لیکن وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے میں تو ساتھ ساتھ ان کے ملک کا نام بھی رگیدہ جا رہا ہے آپ کے پاس بھی گرین پاسپورٹ ہے میرے پاس بھی گرین پاسپورٹ ہے تو ہم سب ہی اسکی لپیٹ میں آ رہے ہیں نبیل قبول صاحب چار سال میں دو دفاع صرف پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی آج تیسری میٹنگ تھی اس میں بھی چودی نصار ایپسنٹ تھے آپ اتنے سینئر سیاسی کارکون ہیں لیڈر ہیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے ان دونوں باتوں سے دیکھیں جو اندرونی کہانی یہ ہے کہ مسلم لیک نون کے جو قائد ہے نواز شریف صاحب ان کے پاس جو ایک منڈیٹ دیا گیا تھا وہ اب جو ہے نہیں رہا ہے اب جو ہم جو قومی اسیمبلی کے رکن ہیں وہ ٹائٹانیک جب ڈھوپتی ہے تو یہ چوئے جمپ کرتے ہیں تو انہوں نے جمپ کرنا شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ابھی تک وہ آسرے میں ان کو بٹھایا گیا کہ کچھ نہیں ہوگا منڈے کو آپ لوگ دیکھو گے کہ سپریم کورٹ میں کورٹ میں ہم اس کو جو ہے جی ای ٹی کو چیلنج کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا اس وجہ سے بہت سارے میمبرز آج کھڑے ہو کر تالیاں بھی بجا رہے تھے اس میں میں نے دیکھا ففٹی پرشنٹ جو تالیاں بجا رہے تھے یہی ففٹی پرشنٹ ایمنیز جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ستیفہ دے کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان اگر چور سمجھا جا رہا ہے پوری دنیا میں تو پاکستانی نیشن کو جو ہے ان کی جو ہے جگہ سائی ہو رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ دو ملکے پرائم منسٹروں نے جو ہے کال تک ریسیف نہیں کیا تو پاکستان کی جو بیستی ہو رہی ہے اور ایک زمانے میں جو ہم سنتے دیں گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے لیکن جب پاکستان نیوکلئر سٹیٹ بنا تو عزت بہال ہوئی لیکن آج وہی ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے نواز شریف کو بھارتی میڈیا کہتی ہے کہ اگر نواز شریف ہڑ جائے گا اس طریقے سے تو پھر جو تحریک کشمیر ہے اس میں اور تیزی آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف رکاورتے کشمیر کی تحریک کے اندر پھر انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف ہڑ جاتے ہیں اس طریقے سے تو فوج مضبوط ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو جو خوف زدہ ہیں وہ ہمارے پاکستان کی فوج سے ہیں اور ان کا سجن جو ہے وہ نواز شریف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کھل کے عوام کے سامنے آ گئی ہیں اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے رہی رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ بچہ جس کو جس نے آٹھ جماعت بھی پاس کی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جس آہ کورٹ کے اندر جالی ڈگری کے اوپر بائی الیکشنز ہوئے ہیں ڈس کولیفیکیشنز ہوئے ہیں میمبر آف دو پارلیمنٹ کے وہیں اسی کورٹ کے اندر جو ہے آپ نے جالی کاغذہ جمع کی ہیں جو کہ پروف ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ نے جالی کاغذہ جمع کی ہیں آپ کی تو ڈس کولیفیکیشن بنتی ہے دس سال کے لیے پرائیم منسٹر نواز شریف جو ہے وہ ڈس کولیفائی ہوگا اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کا خوف زدہ یہ زیادہ ہیں کہ اس کے بعد نون کو انٹیکٹ کیسے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے بعد نون جو ہے وہ تین حصوں میں بڑھ جائے گی ابھی صحیح گروپنگ موجود ہے آج چودری نصار میٹنگ میں نہیں آئے وہ لاکھ بہانہ کرے کہ میں مصروف تھا لیکن چودری نصار کے ساتھ ٹھیک ٹاک ایم این ایز ہے جن کی سوچ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹکرا ہو اداروں میں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جا اور سڑکوں پہ نکلنے کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی جو آپوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ہم نے سب نے جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو ہم باہر روڈ سڑکوں پر نکلیں گے اور ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنی جوڈیشری کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے نواز شریف اس فیصلے کو نہیں مانتے ان کو گھر جانا ہے یہ تیہ ہے اٹس رائٹنگ آن دا وال اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر وہ ملک کو نقصن دینے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا میں کنفرم کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حسد عمر مجھے غلط کہیں اور کہیں کہ میری خبر غلط ہے میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں حسد عمر کو آج میرے پاس کنفرم خبر ہے کہ چھبیس ایم این اے چھبیس ایم این اے سٹنگ ایم این اے رولنگ پارٹی کے گورنمنٹ کے ایسے ہیں جو سیکرٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فل رابطے میں ہیں اور وہ ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ جی بجٹ سیشن بجٹ پاس ہم آپ کی یعنی ریزائن کر کے آپ کی صفوں میں آکے کھڑے ہو جائیں گے کیا حسد عمر صاحب میری خبر صحیح ہے کہ غلط ہے جی نمبر تو میں آپ کو ایکزیکٹ نہیں بتا سکتا لیکن میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے جو ہیں وہ بھی رابطے کے اندر ہے میں آپ کو اپنی کل کی صرف بات بتا سکتا ہوں وہ بشر میں چند مسلم لیگ نون کے ایم این اے کے ساتھ ملاقات ہوئی تین تھے ان سے میں کوئی سوال پوچھ رہا تھا تو ان کا جواب جو تھا تینوں کی متفکر آئیے تھی کہ استیفہ دے دینا چاہیے وزیراعظم کو تینوں کی متفکر آئیے تھی کہ وزیراعظم دیں گے نہیں استیفہ اور تینوں کی متفکر آئیے تھی کہ بیڑا غرق کرائیں گے پارٹی کا تو اس سکت جو ہے یہ کنفرم نیوز ہے کہ مجورٹی جو ہے مسلم لیگ نون کے ایم این اے کی ان کی خواہش یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ریزائن کریں اور کسی اور کو نامزد کریں وزیراعظم کیونکہ مسلم لیگ نون پہ تو کیس ہے نہیں کیس تو شریف کاندان کی اوپر ہے تو وہ تو کیجولٹی بننے جا رہے ہیں جو تصادم کی فضا بنانا چاہتے ہیں میاں صاحب جو انشاءاللہ بنانا ہی پائیں گے ان کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انیس سو ٹھانوے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پر حملے کر دے لیکن میاں صاحب کی خوشش ضرور یہی نظر آ رہی ہے کہ اگر میں نکلتا ہوں ادھر سے تو اکیلہ نہ نکلوں میں سسٹم کو ساتھ تکے لکھ لوں اور وہی ہوگا میاں صاحب کے ساتھ جو پہلے ہو چکا ہے ان کو اس کی کوئی یاد دلانا چاہیے کہ میاں صاحب آپ اپنی برونگم میں جو آپ نے تقریر کی تھی ناں سے دس بارہ سال پہلے صرف وہی یاد کریں جہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ جب مشارب کے ساتھ بھگتا ہے تو مجھے بڑے سب نے کہا کہ جی قدم بڑھا اور نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب میں نے قدم بڑھایا اور پیچھے دیکھا تو پیچھے بندہ کوئی نہیں نظر آ رہا تھا تم یہ ایسا پھر دوبارہ بھائی ہونے جا رہا ہے تو اس دفعہ اپنے اوپر بھی اپنے خاندان پہ بھی رحم کریں اور ملک کے اوپر تو خاص طور پر رحم کریں اور اس سے پہلے کہ ضلیل کر کے بھی جائیں تضلیل کے ساتھ باہر نکالے جائیں آپ استیفہ دے دیں ابھی بھی آخری موقع آپ کو ایک سال پہلے دیزنا چاہیئے تھا لیکن آپ تو بالکل صرف دنگے ہاتھوں نہیں پکڑے گئے آپ کے خلاف گوائیاں تمام دنیا سے آ چکی ہیں اب رحم کریں اور اس سے اس کے بجائے وہ اور برا لگے گا کہ وزیراعظم کی قدی سے سپریم کو آپ کو فارق کرے آپ خود ریزائن کر کے جائیں اپنی مرضی کے نامزد کریں اور کیونکہ یہ بھی میں آپ کو ادا دوں زیادہ کرنے کھیچا نا تو مسلم لیگ نون سے بھی جو جانشین ہوگا وہ پھر میاں صاحب کی مرضی سے نہیں ہوگا وہ بالکل ہی ان کے ہاتھ سے نکل جانا ہے نبیل کبول صاحب دو چیزوں کا کل وزیراعظم ہاؤس میں اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا ایک یہ کہ آنربل جوجز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جائے کہ ہم مجبور کر دیں سپریم کورٹ کو بینچ میں تبدیلی کرنے کے لیے اور دوسرا یہ کہ ہر وزیر جو ہے اور ہر دانشوار ان کا وہ بات کرتے کرتے فوج کو برا بھلا کہے تاکہ کسی نہ کسی طرح فوج کو ہم اس مسئلے میں آہ انوالو کر دیں جبکہ وہ اپنے آپ کو بالکل اس سے لا تعلق کر کے بیٹھی ہوئی ہے دونوں صورتوں میں آپ کی رائی کیا ہے دیکھیں مباشر صاحب ایچولی جو ان کا مین آہ جو ٹارگٹ ہے نا مسلم لیگ نون کا اور آہ یہ جو رومرش پھیلا رہے ہیں وہ یہ پھیلا رہے ہیں کہ فوج جو ہے آہ یہ آہ جیڈیشری کو آہ ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے تو یہ جو ہوگا جیڈیشل کو ہوگا اور یہ سب اس کے پیجھے فوج ہے یہ یہ مطلب عام باتیں جو یہ لوگ ہر جگہ بیٹھ کر آہ شریف فیملی کر رہی ہے جو کہ آہ میں آپ کو آہ مطلب میری آہ ان سے ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے اب میں نام نہیں لو میں ان کی فیملی کے میمبرز کا آہ میرے پاس واتس اپ میسج بھی ہے ان کا تو انہوں نے یہ نام ڈیریکٹلی فوج کا لے رہے ہیں لیکن میں ان کو یہ بتا دوں کہ اگر اگر فوج ایڈ والڈ ہوتی تو فوج کے پاس اور بھی بہت سارے طریقے آہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج چاہتی ہے کہ جمہوریت بھی رہے فوج چاہتی ہے کہ الیکشنز بھی ٹائم پر ہو لیکن یہ چاہتے ہیں کہ فوج آہ اوپن لی سامنے آئے اور جوڈیشری جو ہے آہ ساتھ ساتھ ان کو بھی جو ہے بدرام کر رہے ہیں کنٹروورشنل جی ایٹی کو انہوں نے دیکھیں آپ ایک چیز جب جوڈیشری نے آہ ججز نے یہ جی ایٹی بنائی تو اس پر مٹائی کیوں کہتی تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ جی ایٹی اور اس وقت ہم کہتے تھے ہم مطلب ہم خوش نہیں تھے جی ایٹی پہ کیونکہ ہم نے ہم نے یہ سوچا کہ یہ پرائم نیسٹر کے انڈر آتے ہیں گریڈ نائنٹین ٹوئنٹی کے آفیسرز ہیں یہ پرائم نیسٹر کا کیا اعتضاب کریں گے لیکن انہوں نے میرٹ کے بنیاد پر کیا انہوں نے جو ہے تاریخ میں آپ اپنی نام جو ہے اس کو رقم کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ منڈے کو جو جو یہ یہ بینچ ہے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ جتنا آپ ڈلے کریں گے اتنا پاکستان کے لیے جو ہے نقصان دے ہوگا کہ اگر یہی پرائم نیسٹر رہیں گے تو اگر آپ کو جو ہے جی ایٹی کو چیلنج کرنا ہے ان کے ریپورٹ کو تو آپ کے پاس ایسے مواد ہونے چاہیے آپ ٹائم ضائع نہ کرے کوٹ کا اور میں اپیل کروں گا چیف جسس صاحب سے کہ جو آپ نے بینچ بنائی ہے وہ جلد جلد جو ہے اس کا فیصلہ کرے جی ایٹی کے ریپورٹ کا اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے کیونکہ آگے جا کے اور مزید نقصان ہو سکتا ہے ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں نواز شریف ہمیشہ استعمال کیا ہے اپنے فورن جو دوست ہیں فورنرز ہیں آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب ان کو فانسی لگی کوئی بھی فورن بادشاہ یا پرائم نسٹر اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ جنرل ضیابلت نے نہیں مانی لیکن آپ نے دیکھا کہ سعودی بادشاہ کے ایک فون ایک فون پر جنرل پرویز مشرف کو ان کو اگریمنٹ کے تحت نواز شریف کو جانے دیا گیا اب یہ وہ پریکوشنری میجر استعمال کر رہے کہ انہوں نے ایڈوانس میں ہی جو ہے سعودی بادشاہ کو اور کوشش کی کہ دبائی اور یو ایس اے اور یو کے کے جو پریزیڈنٹ ہے اور پرائم نسٹر ہے ان کو پریکوشنری میجر کے لیے کہ پہلے سے ہی ہم بتا دے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور آپ ہماری مدد کو آنا کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو دیکھیں ظاہر ہے صرف یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کو ڈسکوالفائی کر دیا اور بات ختم آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا آپ کا نام ای سی ال پر ڈلے گا آپ کی گرفتاری ہوگی لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے پوری فیملی کو جو ہے نہیں یہ دیکھیں یہ قانون ہے یہ قانون ہے کہ آپ ڈسکوالفائی صرف نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے اوپر کرپشن کا چارج لگا ہے آپ کے جو ہے غلط بیانی کیے کورٹ میں آپ نے غلط بیانی قومی اسیمبلی میں کی ہے آپ نے جو ہے جالی کاغذات جمع کی ہیں تو آپ صرف ڈسکوالفائی نہیں ہوں گے آپ کو سزا بھی ملے گی کیونکہ دیکھیں اگر دوسرے ایم این ایس کو سزا ملی ہے اسی جالی ڈگری کی بنیاد پر تو یہ جالی ڈگری سے دس گناہ بڑا کیس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم نیشن یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ ڈسکوالفائی ہو جائیں گے تو وہ کسی اور کو خواجہ آسف کو یا کسی کو بھی پرائیم نیشن بنائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری شریف شریف فیملی بھی فارغ ہو جائے گی اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے یہ مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ تین حصوں میں بڑھ جائے گی رائیٹ میرے ساتھ ہیں حسد عمر میں ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکانکس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی او نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکاں دیکھے پروگرام مجاہد لائیف پیرسی جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پڑھ پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات کا جواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں مارک کروائیں ہمارے یہاں کا ادالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپس یا ستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دمات پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اچھا اس مولکی تو یہ جس کے لیے جیسی کرنی بیسی بھائی دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں دوسرا آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریعت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لوٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمید پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر موسیقی موسیقی دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعے کے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواہ شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئنی پور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھ ساڑھے چھ سال پہلے جب اسی پروگرام میں میں نے میفیر اپارٹمنٹس کا ذکر کیا تھا ان کے نام بتائے تھے نیسکول اور نیلسن کے نام بتائے تھے تو لوگ ہستے تھے آج وہی حکمران جو ہمارا خاندان ہے اس کے گلے کا پھندہ بنے ہوئے آج میں ایک بات آپ کو میری بات غور سے سن لیں تمام پاکستانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میفیر کے اپارٹمنٹس ہیں یہ میہ نواز شریف کی ٹوٹل کرپشن کا پانچ فیصد حصہ ہے میں آپ کو کٹیگوریکل ایک بات بتا رہا ہوں کہ میفیر اپارٹمنٹس جو ہیں یہ میہ نواز شریف کی کیوی کرپشن کا پانچ فیصد حصہ ہیں اور یہ ان کے پہلے دور حکومت میں ڈیوو سے جو کیک بیک تھے جو کل سید فیصل صالحیات نے یہاں پہ کنفرم کیا کہ ڈیوو کے جو پاکستان میں ہیڈ تھے انہوں نے موطرمہ بینظیر بھٹو کو بتایا کہ انہوں نے میہ نواز شریف کو پیسے کھلائے تھے ڈیوو موٹر ویب بنانے کے لیے یہ ٹھیکہ لینے کے لیے یہ اس ٹھیکے کے پیسوں سے تھے اب اسد عمر جو ہیں وہ کیونکہ کوپریٹ سیکٹر سے آئی ہیں اور بڑے بڑے بورڈ رومز کو یہ ہیڈ کرتے رہے ہیں میں نے ان کو ایک چھوٹی سی سوال کرنا ہے اور میں تو عام آدمی کے الفاظ میں جواب چاہیے ییلو کیپ سکیم کرز اتارو سستی روٹی دانے سکول آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میٹرو بکس لیپ ٹاپ سکیم الین جی سکینڈل باولپور سولر نندی پور اورنس ٹرین خانپور کنال آئیڈرو پروجیکٹ میں اس میں پی آئی ای سٹیل میل ریلوے ان تینوں کو باہر نکال رہا ہوں تقریباً سات سو اسی بلین روپے کے پروجیکٹس اگر میں اس کے اوپر چھ سو بلین جو آئی پی پیز کو دیا گیا وہ میں ڈال دوں اور چار سو بلین جس کا ابھی ڈیفیسٹ ہے جو دین ہے آئی پی پیز کو اگلے ڈیڑھ دو مہینے کے اندر تو ایک ہزار سات سو پچاس بلین روپے کی جو خرچہ ہے آپ کو میں بتاؤں ایک بھی ایکسٹرنل آڈٹ نہیں ہے کیا ایز ایس سٹیزن آف دس کنٹری میں حق بجانب نہیں ہوں گا کہنے پہ کہ یہ سترہ سو بلین چوری ہوئے سر بلکل یہ جو میاں صاحب کو تقریبا تین سال ساڑھے تین سال پہلے میں نے بولنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کے پاس اس وقت رزیر آزم نہیں ہے پاکستان کے پاس ہے مغلے آزم وہ باشاہت کے طریقے سے افرانی کرتے ہیں جس میں کوئی آڈڈٹ کوئی قدگن کوئی قانون جو ہے نا وہ راستے میں نہیں آتا اور یہ جو آپ مسائلے دے رہے ہیں اسی کے اندر ایک اور جوڑ لیجے انہوں نے خود جا کے سپریم کورٹ کے اندر یہ بتایا کہ ہمارے دیرینہ بزنس مراسے میں یہ قطری شہزادے کے خاندان سے اسی قطری شہزادے کی کمپنی کو پورٹ قاسم کے اندر ای پی پی دیا گیا ہے دو بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر اننچاس فیصد ایکوٹی جو ہے وہ جناب ہمارے جاسم صاحب کی ہے جن کو عرف عام میں خطری شہزادہ کا جاتا ہے اس پہ جو منافع پچیس سال میں دیا جائے گا جو آپ کے میرے اور پاکستان کے تمام جو عوام ہیں ان کے بجلی کے بلوں سے وہ جمع کیا جائے گا وہ ڈیڑھ سو ارب روپے سے زیادہ ہے کوئی بیڈنگ نہیں کوئی شفاف پروسس نہیں اپنے خود ایڈمیٹڈ بزنس پارٹنر کو ڈیڑھ سو ارب روپے کا منافع دے دیا اب آپ اس کو بھی اس کو بھی آپ چوری کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں اور دیکھیں طریقہ واردات ہوا کیا وشر کہ یہ جو پہلا والا دور تھا جس کے اندر یہ موٹر وے بنائی کی اور جس وقت وہ فیرہ کا قانون لائے گیا اور یہاں سے اکاؤنٹس کھولے گئے باہر سے پیسہ آیا پھر ادھر سے گھما کے یہ ایم ڈی نیشنل بینک آف پاکستان کا اکاؤنٹ یوز ہوا اور دوسرے وہ قاضی فیملی ان کے اکاؤنٹس یوز ہوئے تو یہاں سے پیسہ لانڈر کر کی گیا گیا پھر اس کے بعد میرے خیال میں اس کے بعد وہ اگلی حکومت کے اندر کیسز بن گئے ریپورٹ آگئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام جو انہیں ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے ایک سعودی ریبیا اور ایک انگلینڈ کے اندر بٹھا لیئے وہیں پہ کمپنی ہے سعودی ریبیا میں ناک نو قویشنز آس کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا ہوتا اب جو کیک بیک سوارا ہوتے ہیں نا سارے پروجیکس کے اوپر یہ پاکستان آتے ہی نہیں یہ سیدھے کے سیدھے جاتے ہیں باہر اور انہیں اکاؤنٹ سے ادھر ہی منافع کمائے جاتا ہے اور اس منافع کا ایک چھوٹا حصہ ایک بہت چھوٹا حصہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ گفٹ کرتے ہیں اپنے والد صاحب کو ہر سال اور وہ بہن کے پاس پیسہ آتا ہے ہر سال تقریباً دو ملین ڈالرز والد صاحب کے پاس آ جاتا ہے باہر سے پیسہ اور ان کی کوئی سات یا آٹھ مختلف کمپنیاں کھڑی ہو گئی ہیں لندن کے اندر جدہ میں ہل میٹلز ہے یہ سارا جو سسٹم سیٹ اپ کیا گیا ہے اس کا جو مین پرپس ہے وہ ہے یہی کہ جو بھی اللیگل پیسہ کمائے جائے اس کو ری سیکل کیا جائے آف شور کمپنیز کے طرح سعودی انویسمنٹ کے طرح تاکہ پاکستان کا نہ کوئی قانون عمل میں آئے نہ کوئی منی لانڈرنگ کرنی اپڑے نہ کسی کو پتا چلے آسر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیک بیک لیتے ہی آؤٹ آف کانٹری ہیں وہاں سے لے کے آ رہے ہیں اب دوسری بات مجھے آپ یہ بتائیں دورمنٹ کمپنی کیا ہوتی ہے دورمنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے دورمنٹ اکاؤنٹ اس کو کہا جاتا ہے جو بہت عصر سے استعمال نہ ہو اکاؤنٹ پڑا با ہو لیکن اس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو اوکے دورمنٹ اکاؤنٹس ہیں ان میں ڈے ٹو ڈے بزنس ایکٹیفٹی کوئی نہیں بعد چار مینے چھ مینے کے بعد سڈنلی کافی کروڑ کی ایک رکم ہے وہ پاکستان آ جاتی ہے جب وہ اکاؤنٹ ہی آپریشنل نہیں ہے دورمنٹ ہے تو وہ کما کیسے رہا ہے اور وہ لا کیسے رہا ہی یہ تو سمجھائیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ جو کمپنی ہے جو سیٹ اپ ہوئی نہیں اسی طریقے سے ہدایبیا پہلے یہاں پہ پاکستان میں استعمال ہوئی چودری شگر مل استعمال ہوئی وہ ان کا بنیادی مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے ان کا بنیادی مقصد ہے کور فرام کرنا کہ جو کک بیک کا پیسہ ہے وہ ان کمپنیوں سے گھمائے جائے اور آپ پھر اس کے بعد کہیں گے ہم خود اور ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا کے جینس بزنسمن ہیں تو ان کے کاروبار میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہاں سے سارا یہ پیسہ آ رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے یہ کاروبار کوئی نہیں ہوتا لیکن برکت پھر بھی ہو جاتی ہے یہ جو ہے یہ بزنس جینیس کی ایک نیکس لیول ہے کہ کاروبار کر کے اس میں سے برکت تو آپ نے سنی ہوگی یا بغیر کاروبار کے برکت ہو رہی ہے نبیل گبول صاحب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جی آئی ٹی ممبران جو تھے ان کی فیملیز کے اوپر اتنے خطرے اور دباؤ پڑ گیا ہے کہ ان میں سے بیشتر کی فیملیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں اور پیپلز پارٹی ابھی تک صرف ٹی وی کی حد تک دھمکیاں دے رہی ہے یہ ایکشن کر رہی ہے کیا ہم ایسا ملک چاہتے ہیں کہ جہاں پہ انصاف کرنے والے اور سچ بولنے والوں کے لیے زمین تنگ ہو جائے دیکھیں میں نے جیسے جی آئی ٹی فارم ہوا تھا اس وقت تک انہوں نے صرف ایک تارک شفیق کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آئی رانہ سانہ علا کی اس کے بعد ہی میں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا سپریم کورٹ سے کہ جی آئی ٹی کے میمبرز جتنے بھی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے آفٹر دی ججمنٹ آرسو آفٹر جو ہی اپنا ریپورٹ پیش کریں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس میں پسیں گے نکلیں گے نہیں اور سیکیورٹی کون دے گا پاکستان کی حکومت تو خود جو ان کی دشمن ہے وہ تو سیکیورٹی نہیں دے گی اب ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے فوج وہ سیکیورٹی ان کو دے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کارنامہ کیا ہے جی آئی ٹی کے میمبرز نے کہ ان کے جھوٹ کو پکڑا ہے ان کے کرپشن کو پکڑا ہے ان کے فراوٹ کو پکڑا ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے پاکستان کے اداروں کی کہ ان کو تحفظ دیا جائے تو دیکھیں ایک تو مقصد ان کی چوری پکڑی گئی اور ان کے وہی بات ہے چور مچائے شور والی یہ بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ججمنٹ آئے گی کوٹ کی یہ اسی بنیاد پر نہیں مانیں گے کہ یہ جی ایٹی کی جو رپورٹس تھی اس کے بنیاد پر یہ ججمنٹ آئی ہے اور یہ اپنی پارٹی کو باہر سڑکوں پر لے کر آئیں گے اور عوام کی یعنی ایک سیول وار کی کوشش کریں گے ناکام کوشش کریں گے ٹکراؤ کی فضاء پیدا کریں گے دوسری جماعتوں کے ساتھ کیونکہ ہم جتنے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے اور یہ ٹکراؤ چاہیں گے تو ایسے صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم کے مطابق کو مار سکت تو جب تک صورتحال جو ہے اور بگڑ سکتی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ارلی الیکشنز کال کیے جائیں کیونکہ ارلی الیکشنز ہی ایک طریقے کار ہے ان سے جان چھوڑا نہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں تو جب عوام کو پتا چل گیا ہے عوام کو کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے جس کو پرائم منسٹر بنایا ہے وہ چور ہے وہ پاکستان کا وزیر آزم ہوتے ہوئے اس نے ہمارے دشمن ممالک کے ساتھ جو ہے ایک پلان بنایا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے وزیر آزم ہاؤس سے ایک پلان بنائی گئی ڈان لیکس کے ذریعے ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی آج انٹرنیشنلی ہمارے اداروں کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیررسٹ کے نرسری جو ہے پاکستان میں اور ہم ڈینائے کرتے ہیں وہ آپ نے جا کر اپنے ہی میڈیا میں پلانٹ کروا کے ایک نیوز کہ ہمارے ادارے ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم جو ہے ٹیررسٹوں کو پالتے ہیں اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا کڑا اعتضاب ہوگا اور یہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پر نکل کے آئیں گے آپ یقین کریں کہ جب نماز میں یہ بیٹھ کے جب یہ سلام پھیریں گے رائٹ لیفٹ دیکھیں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا یہ جتنے بڑے بڑے لیڈرز جو یہ اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں جو سلطان رائی بنے ہوئے پنجاب کے جو منسٹرز جو ہیں رانہ سناولہ ٹائپ یا آبی شہر علی ٹائپ یہ سب ملک چھوڑ کے باگ جائیں گے ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو مجھے دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں صرف یہی چیز نظر آ رہا ہے کہ ان کو ایک عادت ہے کہ میں نہ مانوں اور پھر جب جیل میں جاتے ہیں پھر روتے ہیں تو رونا آپ دیکھیں آپ کو پتا نہیں یہ پتا ہوگا نہیں ہوگا کہ آج کے جو یہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب کی آنسو نکل آئے تو وہ مطلب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں مظلوم ہوں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس سے بہتر یہی تھا کہ وہ ریزائن کر کے جو ہے گھر جاتے لیکن انہوں نے نہیں کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا حالانگے شہباز شریف نے یہ مشورہ زیادہ اپنے بھائی کو کہ وہ استیفہ دے جو کہ اس سے نہیں مانا ہے دکھ کی بات یہ ہے نبیل گبول اور حصد عمر کہ مارڈل ڈاؤن میں گولیاں چلیں نوے افراد کو گولی لگ گئی چودہ مر گئے وہیں پہ دو پریگننٹ عورتوں کے دانتوں پہ موہ کے اندر گولیاں فائر مار دی اور اس کے بعد ابھی تک تو ان کے اوپر ایک بھی آنسونی نکلا اس وزیر اعظم کا موہے تو لگتا ہے ان بے گناہوں کی آج جو ہے ان کو لگ رہی ہے اور اب یہ آئندہ ساری عمر روتے رہیں گے مجھے لگ رہے ایسا بڑھ ایک بریک بریک تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایا ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارب پتی حفمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سیتواز شام ساتھ بش کر تیز منٹ پہ سیف ٹوینی فو نیوز ایش ٹی فر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی فو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام ساتھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی فو نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوئے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں یا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات سے دوازی جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئے ہمارے یہاں کا عزالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماغ پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی تو یہ اسٹری ہے جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام گھرہ سچ پیر سے جمعہ رات کی رات دس بچ کر تین نٹ پار صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پار انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا ہم اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت کے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کے شمیر پہ جھوڑ مچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر موسیقی اور بچوں پس کی جمبوریت ہے دیکھئے کیوں کہ جمبوریت ہے ہر جمعے کے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تین منٹ پہ سیف ٹوئنی فور نیوز ایس ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخم میں بات بنتی نہیں جناب باتی حسد عمر صاحب یہ جی آئی ٹی کے آگے آکے سب کچھ بھول جاتے ہیں فیکٹ آوٹو میٹر کہ گریب آدمی کے آدمی کے اوپر بھینس چوری کا الزام بھی ہو تو اس کو گرفتار پہلے کیا جاتا ہے اس کو چھتر مارے جاتے ہیں اس کے گھر والوں کو حراسہ کیا جاتا ہے اس کی زمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں اس کے پر کیس چلتے ہیں وہ لاک اپ میں چلا جاتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے اقرار جرم کرے تب بھی نہ اقبال جرم کرے تب بھی یہاں پہ کوئی یہ رہا ہے کہ میں نہ مانو میری مرضی کا تفتیشی افسر لاؤ یہ تفتیشی افسر نہیں مجھے پسند یہ تمام افسران مجھے نہیں پسند میں نے نہیں کھیلنا ججز بدلو اور بار بیٹھے میں آپ پروٹوکالز میں آ رہے ہیں سرکاری گاڑیوں میں آپ کے بچے آ رہے ہیں یعنی اس ملک کی قوم جو ہے وہ بلکل مر چکی ہے مورالی یا ہمارے لیڈرز مر چکے ہیں یا دونوں میں سکت واقعی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے روک سکیں کہ یہ اس سے زیادہ ظلم نہیں ہوگا میں موشر اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے نا وہ شرم کی موت ہے یہ بے شرم ہو گئے ہیں لوگ ان کو اگر تھوڑی سی بھی کوئی شرم حیاء ہوتی تو وہ شخص تو اپنا مونہ دکھائے کسی کو آگے را کے جس طریقے سے نہ صرف وہ خودزلیل ہوا لیکن اپنے جرم کو بچانے کے لیے اس نے اپنے باپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا اس نے اپنے بچوں کو اپنا جن چھپانے کے لیے اس جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا کہ جی ایٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ تمام بچے جو ہے وہ کرمنل اوفینس کے مرتقب ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جالی فالس فیک ڈاکیمنٹس جمع کرائے ہیں مطلب کس قسم کا انسان ہو سکتا ہے جس کو اپنے مریوے باپ کی عزت کا خیال نہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے وہ جہاں تک جی ایٹی ان کو اپنی پسند کا تفتیشی ہے وہ بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو انکشافات ہوئے تھے وہ الزامات نہیں تھے انکشافات تھے وہ بین الاقوامی جو صحافی تنظیمیں ایس اے آئی جی ان کی طرف سے ہوئے تھے وہ کسی پاکستانی صحافی نے نہیں کہا تھا وہ کسی پاکستانی اپوزیشن والے نہیں کہا تھا وہ ان کو پسند نہیں آئے اس کے بعد یہ جو جی ایٹی بنی جس کو پاکستان کی عالی عدلیہ سب سے جو سپیریر جو ڈشری ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے ہینڈ پک کر کے لوگ بنایا ان کو وہ نہیں پسند آئے میرے خیال میں ان کو صرف وہ جی ایٹی پسند آئے گی یا ایکسیپٹبل ہوگی جو نرندرہ موڈی بنائے اور سجن جندل اس کا ہیڈ بنایا جائے پھر شاید یہ ان کو یقین ہو کہ ان کی مرضی کا فیصلہ آئے گا باقی تو ان کو کچھ آنی رہے لیکن یہ جو مرضی اب کرتے رہے دیکھیں یہ وقت جو ہے نا میں پھر وہی بول رہا ہوں کہ یہ گزر چکا ہے وقت پرانا انشاءاللہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا آپ نے نہیں کرنا لیکن جو جی ایٹی کی رپورٹ سامنے آگی ہے تو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے اور وہ جب فیصلہ ہو جائے گا نا اس کے بعد اگر میاں صاحب کی غلط فہمی ہے کہ کوئی عوام نکلیں گے اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ غلطی اگر یہ سوچ رہے ہیں تو یہ سوچے بھی نہ یہ غلطی کرنے کی میاں صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے آج ان کے گورنر نے سن میں وہ سارے پروجیکٹس پہ سیگنیچر کرنے سے انکار کر دیا ہے جو پاور ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے جو وہاں پہ آپ نے بھیجے تھے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اور پی ایم ایل این غبول صاحب اندر سے مل کر کوئی کچھ دو کچھ لوگ کی سیاست کریں گے اور پھر صرف بیانات کی حد تک یہ بات رہ جائے گی نہیں نہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے ہمیں مطلب ہم ایک کرپٹ پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے کچھ لین دین تو نہیں کریں گے جہاں تک آپ نے گورنر کی بات کی ہے تو گورنر سندھ جو ہے پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی سیل وہاں پر کھول دیئے گورنر ہاؤز میں اور وہیں پر میٹنگز ہوتی ہے اور آنے والے الیکشنز کے لیے کینڈیڈیٹس کو شورٹ لسٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ادھر جو ایک ووٹ بھی ان کا ہے جو پہلے پڑھا تھا پچھلی قومی اسمبلی کے اندر ایک میں نے اس نے بھی چھوڑ کے پاکستان پیوز پارٹی جوائن کی ہے لیکن یہ کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لے کچھ دے والی بات اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی بیس کورڑ عوام کیا چاہتی ہے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نواز شریف فیملی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایسا کوئی اگر اس طرح ہی کوئی رومرز بھی پھیلا رہا ہے ہاں یہ میں ضرور تذدیک کروں گا کہ کانٹیکٹ کیا گیا رابطہ کیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب کو لیکن انہوں نے ریفیوز کیا انہوں نے بات کرنے سے بھی ریفیوز کیا کہ وہ کسی صورت میں جو ہے وہ اس حوالے سے وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ فیصلہ آ چکا ہے اور اگر میں کہوں گا کہ ایک رائٹنگ آن دا وال ہے کہ پرائم منسٹر نہ صرف ڈسکولفائے ہوں گے بلکہ پرائم منسٹر جو ہے اس کرپشن کے کیس کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح حسد عمر صاحب نے صحیح کہا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بچوں کو بھی اس نے پسا دیا ہے تو اب کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس بچا نہیں ہے تو آنے والے جو الیکشنز یہ جو کوشش کر رہے ہیں ایک ہی ان کو لالچ ہے کہ کسی طریقے سے مارچ تک یہ سروائیف کرے بکوز سینٹ کا ان کو ایک آسطہ ہے کہ سینٹ میں ان کی مجورٹی ہوگی سینٹ کے الیکشن کے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ مارچ تک سروائیف نہیں کر پائیں گے اور یہ سپریم کورٹ پر میں اگین اپیل کروں گا کہ یہ اس منڈے کو جو شنوائی سٹارٹ کرے گی اور جرا ہوگا اس کو جلد جلد جو ہے مکمل کر کے اپنا حتمی فیصلہ دے جو فیصلہ وہ دیتے ہیں ہم نہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نواز شریف کی خلاف فیصلہ دے لیکن ہم نے ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہم جانتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ قانون ہم نے بھی پڑھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے لیکن جو فیصلہ آنے والا ہے وہ جلد جلد کرے تاکہ کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان اگین آپ خدا نہ فاصلہ دیکھیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ کوشش کرے گی یہ جو اس وقت صورتحال پاکستان کا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا نہیں ہو کہ ہمارے بارڈرز پہ پھر حملے شروع ہیں پہلے بھی جو ہمارے بارڈرز پہ حملے ہوئے تھے وہ نواز شریف کے ڈیمانڈ پر ہوئے تھے موڈی کو کیونکہ اس وقت ڈان لیکس کا معاملہ چل رہا تھا اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر یہ مزید رہا تو پھر ہی اس طرح کی ڈیمانڈ کئی بارڈرز سے نہ کرے اور ہمارے بارڈرز پہ پھر جو ہے ٹینشن پیدا ہو پاکستان اور بارڈرز کی درمیان نبیل قبول آپ کو اور اس وقت ہمارا آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بات میں افرم کر دوں کہ پوری دنیا اس میں اب ایک ہی رائے ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے تمام اہل خانہ سوائی بیگم کلسوم نواز کے یہ کرپٹ لوگ ہیں اور یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں انہوں نے جی آئی ٹی کے آگے جھوٹ بولے انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے جھوٹ بولے انہوں نے اسیمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولے انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے متعدد بار انہوں نے جھوٹ بولے اور یہ بزد ہیں ابھی مزید جھوٹ بولنے کے لیے لگتا مجھے یہ ہے کہ اب بہت تیز الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور میاں نواز شریف کے پاس صرف ایک چیز کی کمی ہے وقت کی منڈے کو کیا ہوتا ہے انڈلن ایک سائن اللہ حافظ تجربہ بھی